رسول سے مرات حدیث ہے رأیت المنافقین یسدون ان کا سدودا اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھو گے کہ منافق قرآن سے نہیں روکتے دعوت ہے کہ آؤ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف لیکن یسدون ان کا یہ آپ سے لوگوں کو روکتے ہیں حدیث سے دور کرتے ہیں حدیث میں چکوں کو شباہت ڈالتے ہیں یہ منکر حدیث ہیں یہ بخالف حدیث ہیں یہ منافقین کی یہ صفت بیان کی جاری ہے کہ منافق اور یہ ایسے بدبخت لوگ قرآن سے نہیں لوگوں کو روکیں گے حتیٰ قرآن کریم کو حرمت ہے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں حدیث ہیں حدیث سے لوگوں کو روکتے ہیں سمجھا رہی نا جی جن لوگوں نے قرآن محفوظ کی یا ان لوگوں نے حدیث محفوظ کی سینے میں بھی کتابوں میں بھی یہ مشکوک تو یہ بھی مشکوک اللہ اکبر ایک منفقین کی اور صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف فیصلہ اپنا رسول کی طرف دے آؤ تو یہ اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس قرآن و حدیث پر پیش کرنے کے بجائے تاغوت کی طرف لے جاتے ہیں تاغوت کی طرف لے جاتے ہیں کافروں کے نظاموں کی طرف لے جاتے ہیں یہ نہیں جی ہم آواز ہمارے مفار میں زیادہ بطر فیصلہ ہوگا یہ منفقین کی ایک زفت ہے ایک اور ان کی بڑی سرشت گندی بیان ہوئی بڑی زفت کیا ہے فرمایا مزبزبین بیندارک لا الہالہ ولا الہالہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے ترمیان مزبزب متشکک رہتے ہیں ادھر سے مفاد نظر آیا مسلمانوں کے ساتھ ملکے کافروں سے مفاد نظر آیا کافروں کے ساتھ ملکے دو لوگوں پر راضی ہیں ہیں جی کیسے کہا تھا کسی نے کعپا کا افتواف بھی گنگا کا اشنام بھی راضی رحمان بھی شیطان بھی دونوں اور کسی شہر نے کیا کہا تھا دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یسرا سر مومی یسرا سر سنگ ہو جا یہ دورنگی ہے نا مزبزبینہ ابھی کالیسہ میں آج پڑی ابھی دھوڑ دن پہلے مزبزبینہ بین ازالک لا الہالہ ولا الہالہ نہ ادھر پکے نہ ادھر پکے درمیان میں مفاق پرست ان کی ایک اور صفت بیان کی گندی عادت وہ کیا ہے جب نواز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں پڑے سست لا تروا جمعیہ لیں گے ادھر وزب ڈالیں گے اس ٹانگ پر وزب ڈالیں گے ہاں جی خواہ پھجویاں کریں گے نماز ان پر باری ہے نماز ان پر باری ہے سمجھا رہے ہیں جی ہاں مومنوں پر نماز باری نہیں ہے ارمایہ وہ لا يذکرون اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ کم نماز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں باری ہے وہ چانچ ہو نگ پورے کرنا نگ پورے کرتے ہیں بس کھڑا 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 وہ نماز کی یہ منافقین کی سیود سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے پانچوے پارے میں بیان کی ہے پھر یہاں قتل کے احکام بھی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے قتل خطہ ہے قتل عمد ہے قتل خطہ ہے کہ آپ شکار کر رہے تھے گولی چلائی بندہ گیا گیا قدرتی آپ